موسیقی کل جہاں ایک گلی تھی پہلے اب تو دنیا کی خبر ہے مجھ کو کل جہاں ایک گلی تھی پہلے یہ ایک نظر کے کچھ اشار سن لیجے کہ کبھی شولوں سے ہم گزرے کبھی انگار پر ٹھہرے کبھی شولوں سے ہم گزرے کبھی انگار پر ٹھہرے ہم ایسے بے وطن پنچھی کے ہر دیوار پر ٹھہرے کبھی شولوں سے ہم گزرے ہم ایسے بے وطن پنچھی کے ہر دیوار پر ٹھہرے وہی منظر کلستہ کا سبھی کے سامنے لیکن وہی منظر گلستہ کا سبی کے سامنے لیکن کسی کی آنکھ گل دیکھے کسی کی خار پر ٹھہرے اجب اندازِ آرائش محل والوں نے اپنایا جو سر مچا دکھائی دے وہی دیوار پر ٹھہرے جب انداز آرائش محل والوں نے اپنایا جو سر اونچا دکھائی دے دنی دیوار بڑھتے تھے قبیلہ دیکھتا ہے تو میرے منصف گزارش ہے قبیلہ دیکھتا ہے تو میرے منصف گزارش ہے کہ تیرا فیصلہ اب کے میرے کردار بڑھ لیتے نہ اہلِ دل ملے ہم کو نہ تھا اہلِ نظر کوئی ہمارا تو ٹھہرنا تھا یہاں بیکار پر ٹھہرے یہ تدبیروں کا حاصل تھا کہ قسمت بھی ہماری تھی یہ تدبیروں کا حاصل تھا کہ نسمت بھی ہماری تھی قدم گلشن میں بھی اپنے ہمیشہ خار پر ٹھہرے بدلتی رت کی رنگینی توجہ بانٹ لیتی ہے نظر دیدار سے گزرے تو اس نے یار پر ٹھہرے ذرا آسان تو ہو جائے سملنا دل کبھی اپنے ذرا آسان تو ہو جائے سملنا دل کبھی اپنے ذرا سی ہچ کے چاہٹی لبے اتکار پر ٹھہرے کبھی فاروق دیکھی ہے پیامت دیز وہ لرزش کبھی فاروق دیکھی ہے پیامت دیز وہ لرزش وہ لرزش جو کبھی اس کے لبے اظہار پر ٹھہرے جو جو اتنا اداس رہتا ہے کیا میرے آسفاس رہتا ہے یوں تو ہیں خواہشیں بہت لیکن یوں تو ہیں خواہشیں بہت لیکن جیب میں سو بچاس رہتا ہے لہ لہائے گا جسم کا کھلیان لہ لہائے گا جسم کا کھلیان چاہتوں کا نکاس رہتا ہے آنکھ آئینے کو پڑے کیسے آنکھ آئینے کو پڑے کیسے عکس کا نکاس رہتا ہے اگر لے کہ یہ جو ایک دکھ سنبھال رکھا ہے یہ جو ایک دکھ سنبھال رکھا ہے یار اس میں کمال رکھا ہے یہ محبت کہاں کی دائم ہے یہ محبت کہاں کی دائم ہے جس میں غم لازوال رکھا ہے نہ دکھا شوخیاں کے اب جن میں نہ دکھا شوخیاں کے اب جن میں زندگی کا وبال رکھا ہے یہ تقاضہ کے کون ہے میرا یہ تقاضہ کے کون ہے میرا اس نے جینا محبت رکھا ہے اس سے میں چار ہاتھ آگے ہوں اس سے میں چار ہاتھ آگے ہوں دشت میں جو کمال رکھا ہے اس سے میں چار ہاتھ آگے ہوں دشت میں جو کمال رکھا ہے کیا محبت تمہیں بھی ہے مجھ سے کیا محبت تمہیں بھی ہے مجھ سے اس میں بھی یہ سوال رکھا ہے مبتا ہے کہ غم سے کر کے مفاہمت دانی غم سے کر کے مفاہمت دانی زندگی کو سنبھال رکھا ہے یہ جو سنبھال رکھا ہے کیا محبت تمہیں بھی ہے سہرا تجھے گرناز ہے گست پتو پھر سن سہرا تجھے گرناز ہے گست پتو پھر سن غم وست ہی مٹا دیں گے تیری خواب اڑا کر غم وست ہی مٹا دیں گے تیری خواب اڑا کر شکرہ ایک شیر اور دیکھیں کہ ان چراغوں کا تکبر دیکھو ان چراغوں کا تکبر دیکھو بھول بیٹھے یہاں جلائے گئی ہیں باہد ہے اس جنابوں کے تک بھول بیٹھے ہیں جلائے گئے ہیں بہت اچھے بہت اچھے کئی بہت اچھے ایک شیر اور دیکھیں کہ اس جزیرے کو تو ہونا تھا کسی دن غرقاب اس جزیرے کو تو ہونا تھا کسی دن غرقاب یہ جو فرموج کو سینے سے لگا لیتا تھا یہ جو فرموج کو سینے سے لگا لیتا تھا ایک آخر میں جاری رضل کے چند شیر ابھی مطلب ہوا نہیں ہے اس کا شیر سناتا ہوں میں کہ کیا خلائیں ہی خلائیں ہیں میرے سینے میں کیا خلائیں ہی خلائیں ہیں میرے سینے میں دریائے غم میں کیوں رہرے کے بھور اٹھتے ہیں دریائے غم میں کیوں رہرے کے بھور اٹھتے ہیں اور کشتی ایمہ سے ٹکرائے گی کیا موجز یا کشتی ایمہ سے ٹکرائے گی کیا موجز یہاں اس صفینے سے تو سیلاب سہر اٹھتے ہیں اور جنگ کا کر کے اب ایلا انہیں بیدار کرو زیر شمشیر ہی دیوانوں کے سر اٹھتے ہیں زیر شمشیر ہی دیوانوں کے سر اٹھتے ہیں غم تو یہ ہے میرے محسن کی تری بزن سے ہم غم تو یہ ہے میرے محسن کی تری بزن سے ہم جب بھی اٹھتے ہیں تو بادی دائے تر اٹھتے ہیں اور برسے کی ابھی چشم غم فرقت میں بلبلے ہجر کے تاحد نظر اٹھتے ہیں اور آخری شیر دیوانوں کے کب تلقی تھی یہ شکوائے دل افگار بھی ہاں کب تلقی تھی یہ شکوائے دل افگار بھی ہاں چلئے اور پوچھائے جانا سے مصر اٹھتے ہیں غزل کا معنی طرح چنگشیر معنی طرح دیکھئے کہ یہ جرتیں یہ میرا ولولا مناسب ہے یہ ہجرتیں یہ میرا ولولا مناسب ہے خدا کی ذات کا ہر فیصلہ مناسب ہے شیئر دیکھئے کی تیری وفا کے سبھی امتحان لینے کو تیری وفا کے سبھی امتحان لینے کو میرے زوال کا یہ مرحلہ مناسب ہے اگلا شیئر دیکھئے کی مکان گر ہی گیا وہم کبری آئی کا مکان گر ہی گیا وہم کبری آئی کا نمود ہو ہی گیا زلزلہ مناسب ہے مکان گر ہی گیا وہم کبری آئی کا نمود ہو ہی گیا زلزلہ مناسب ہے اگلا شیئر دیکھئے کی یہ ویلنٹائن سٹی پہ کہا تھا میں نے گلاب تیر یا پھر احتجاج تا پرچم گلاب تیر یا پھر احتجاج تا پرچم بتاؤ آج کے دن کون سا مناسب آخری شیر دیکھئے کہ پگھل نہ جائیں کہی خوف منجمت سارے پگھل نہ جائیں کہی خوف منجمت سارے کہ سوزے دل سے ذرا فاصلہ مناسب ہے ایک بازل کے دو تین شیر سے آپ کی سہمت تمام کہیں جو کھو گیا تھا پھر سے ان بچوں میں دکھتا ہے کہیں جو کھو گیا تھا پھر سے ان بچوں میں دکھتا ہے وہ جب بھی تھام کر امی کی انگلی سکول جاتے تھے ہرنگی خواب آنکھوں میں ٹپل کے بند رکھنا تم ہرنگی خواب آنکھوں میں ٹپل کے بند رکھنا تم جہاں والے حقیقت کی اڑا کر دھول جاتے ہیں آخری شیر دیکھئے فریقوں میں تو پھیلے ہے جراسی میں جہالک کیوں عدو کو دیکھتے ہی وہ خدا کو بھول جاتے ہیں احساس کا پیکر بنتا ہوں خاموش نظارہ ہوتا ہوں میں روز بکھڑتا ہوں تم سے میں روز تمہارا ہوتا ہوں احساس کا پیکر بنتا ہوں خاموش نظارہ ہوتا ہوں میں روز بچھڑتا ہوں تم سے میں روز تمہارا ہوتا ہوں ایک غزل کا مطلعہ سماتھ فرمائے کہ ہر ایک بنیاد منظر کی اسی منظر پہ رکھی تھی جنوں کو سر میں رکھا تھا خرد پتھر پہ رکھی تھی جنوں کو سر میں رکھا تھا خرد پتھر پہ رکھی تھی چلا آیا تھا میں کچھ دیر ایک شہر عقیدت میں چلا آیا تھا میں کچھ دیر ایک شہر عقیدت میں دعا تاپوں میں روشن تھی عطا ہر در پہ رکھی تھی چلا آیا تھا میں کچھ دیر ایک شہر عقیدت میں دعا تاپوں میں روشن تھی عطا چلا آیا تھا میں کچھ دیر ایک شہر عقیدت میں دعا تاپوں میں روشن تھی اتا ہر در پہ رکھتی تھی ہوئے ہم سرک روح یوں ہی نہیں شہر محبت میں ریاض شالو میں پھیکی تھی انا کنجر پہ رکھی تھی ہوئے ہم سرک روح یوں ہی نہیں شہر محبت میں سبینہ شولوں میں ٹھیکی پھی انا کنجر پہ رکھی تھی شبہ فرکت کی جانت تم پلٹ کر دیکھ تو لیتے شبہ فرکت کی جانت تم پلٹ کر دیکھ تو لیتے بدن بشتر پہ رکھا تھا سفر آنگوں میں رکھا تھا محبت گھر پہ رکھا تھا سفر آنگوں پہ رکھا تھا محبت گھر پہ رکھا تھا چلا آیا تھا میں کس دیر ایک سہرے عدیقت پہ ہوا تاپوں میں روشن تھی عطا ہر گھر پہ رکھا تھا ہوئے ہم سرخ رو یوں ہی نہیں شہر فریا سولو میں پیتی تھی انہا ہنجر پہ رکھتی تھی ہر ایک بنیاد منظر کی اسی منظر پہ رکھتی تھی چنو کو سر میں رکھا تھا پھر اکتھر پہ رکھتی تھی ہم جو منظر پہ آنے لگتے ہیں دوست ہی دل دکھانے لگتے ہیں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا میں آپ کیوں آزمانے لگتے ہیں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا میں آپ کیوں آزمانے لگتے ہیں پہلے لگتے ہیں وہ گلے میرے پہلے لگتے ہیں وہ گلے میرے پھر وہ آنسو بہانے لگتے ہیں پہلے لگتے ہیں وہ گلے میرے پھر وہ آنسو بہانے لگتے ہیں یا وہ شیروں میں بات کرتے ہیں یا وہ شیروں میں بات کرتے ہیں یا کبھی مسکرانے لگتے ہیں درد آنکھوں سے پھوٹ بہتا ہے زخم تک مسکرانے لگتے ہیں دو کھڑی بھی ملیں تو جازب جی آپ بیتی سنانے لگتے ہیں ہم جو منصر پہ آنے لگتے ہیں دوست ہی دن دکھا میری جان لے جائے گی ایک روز میری جان میری جان اپنوں سے کبھی ترکے تعلق نہیں کرتے اپنوں سے کبھی ترکے تعلق نہیں کرتے اپنوں کو نہیں کرتے با 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 درشن کرنے ایک دیوی کے ایک اجاری آیا سیس نوائے دیا چھلایا اور چرنوں میں بیٹھ گیا آہا اس دیوی کے جو بھی آتا سر کو چکاتا پوچا کرتا درشن کرنے اس دیوی کے جو بھی آتا سر کو چکاتا پوچا کرتا اور دنیا کی لوگ لوگی دنیا مانگتا رہ جاتا کیا بات ہے سادو سند فقیر صلی یہ اس سے کہتے ہیں سادو سانت فقیر صدی یہ اس سے کہتے اے دیوانے کچھ تو مانگو تم دیوی سے کیا بات بہت اچھا اے دیوانے کچھ تو مانگو تم دیوی سے وہ ہستا اور کہتا ان سے پاپ اور ان کے چکر میں مت ڈالو مجھ کو پاپ اور ان کے چکر میں مت ڈالو مجھ کو جار ہیں یہ سب دنیا کے دنیا بس ایک چھایا ہے دنیا بس ایک چھایا ہے ایک اسطان پہ رہنا اسے گوارہ کب ہے گیتہ اپنے پاس ہی رکھ لو امرت پیالہ تم ہی چکھو میں دیوانہ ہوں دیوی کا دیوی میری دیوانہ بہ 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 میں دیوانہ ہوں دیوی کا دیوی میری دیوانہ بہت اچھا مطلع میں نے شاید کیوں پڑکتا ہے شاہین باپ کی حوالے سے ہوا کو آنکھ دکھاتے چراغ کا مندر ہوا کو آنکھ دکھاتے چراغ کا مندر تم آؤ دیکھ لو شاہین باپ کا مندر ہوا کو آنکھ دکھاتے چراغ کا مندر تم آؤ دیکھ لو شاہین باپ کا مندر امیرِ شہر دکھاتا ہے خاص رنگ کے پھول امیرِ شہر دکھاتا ہے خاص رنگ کے پھول اسی کو لوگ سمجھتے ہیں باپ کا مندر اسی کو لوگ سمجھتے ہیں باپ کا مندر مجھے تو فقر ہے روشن چراغ ہونے پر مجھے تو فقر ہے روشن چراغ ہونے پر تمہیں پسند ہے بجھتے چراغ کا مندر اندھیرہ بن کے جو چھایا ہے خوف کا بادل اندھیرہ بن کے جو چھایا ہے خوف کا بادل اسی کے آگے دکھے گا فراغ کا مندر تم آئینہ ہو تو آئینے کا بھرم رکھو غلط سلط نہ دکھاؤ چراغ کا مندر غلط سلط نہ دکھاؤ چراغ کا مندر یہیں سکھایا ہے مجھ کو بڑے بزرگوں نے زبان دکھاتی ہے اہیا دماغ کا مندر ہوا کو آنکھ دکھاتے چراغ کا مندر تمہاو دیکھ لو شہری بابا بابا